کسی کی مدد کر دے اللہ کسی کی امداد کر دے آپ کہیں گے چھوٹی تم کمزور شخصیت بڑی بڑی طاقتوں کو کیسے چیر پھان دیتی ہے کیسے زیر کر دیتی ہے اگر اللہ مدد کرے تو اس کے ایک آسان سے مثال میں آپ کو بتاؤں آپ نے سنا ہوگا پڑا بھی ہوگا اگر آپ نے سکول اور کولیجس میں پڑا ہے تو آپ نے پڑا بھی ہوگا اور نہیں اگر آپ نے پڑا ہے تو کم سے کم آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھا ہوگا کسان لوگ جو ہوتے ہیں کسان زمین کے اندر وہ دانہ ڈال دیتے ہیں آپ مجھے بتائیے ایک ننہ سا دانہ جس کو نہ چلنا آتا ہے نہ جس کو بولنا آتا ہے نہ جس کی طاقت ہے نہ قوت ہے کچھ بھی نہیں ہے جب اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے بولو مٹی کے اندر اگر دانہ جائے گا اس پر پانی پڑے گا تو وہ دانہ سڑے گا کی نہیں سڑے گا وہ دانہ گلے گا کی نہیں گلے گا وہ دانہ خراب ہوگا کی نہیں ہوگا اس کا وجود مٹے گا کی نہیں مٹے گا یہ ہوتا ہے اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اگر میرا اللہ کسی دانے کی مدد کر دے تو مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود پانی میں پڑے رہنے کے باوجود نہ وہ دانہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے نہ ختم ہوتا ہے بلکہ اللہ اس دانے میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ کتنی سخت ہے یہ زمین اگر اس زمین کو ہم ناکھن سے پرے دیں تو ہمارا ناکھن ٹوٹ سکتا ہے ناکھن زکمی ہو سکتا ہے اتنی سخت ہے زمین لیکن وہ کون ہے جو دانے کی مدد کر کے ایک کمزور دانے میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پھار کر کے نکلتا ہے اور وہ کمزور دانہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ وعدہ لا شریک اللہ قادر و قیوم ایک مردہ دانے کی مدد کر دے تو وہ زمین کو پھار سکتا ہے کہاں زمین کی سختی کہاں زمین کی طاقت اور کہاں وہ چھوٹا سا کمزور سا دانہ کہاں وہ مردہ سا دانہ تو پتا چلا اللہ اگر دانے کی مدد کرے حمایت کرے تو زمین کی طاقت اس کے سامنے ہار جاتی ہے اور وہ زمین کو پھار کر کے نکلتا ہے اور کتنی خاموشی سے نکلتا ہے نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے نہ کوئی چھپکار ہوتی ہے بولو وقتی جگہ بنا کر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے تو مسلمانوں آج اللہ ہم سے ناراض ہے شاید اسی لئے تو اللہ اپر دنیا ہماری بشمن بنیو بھی ہے آپ کہیں گے ہم اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے صرف ناراض ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ہم سے نفرت بھی کرتا ہے کن لوگوں سے یہاں ہم سے مراد کون لوگ جو گناہ کرے جو اللہ کی نافرمانی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جو میری فرمابرداری کرتے ہیں جو میرے فرمابردار ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان پر رحمت کرتا ہوں اور میں ان کو نوازتا ہوں ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں اور وہ لوگ جو میری نافرمانی کرتے ہیں پھر میں ان سے نفرت کرتا ہوں ان پر لانت کرتا ہوں اور اس لانت کا اثر ان کی ساتھ پشکوں تک پہنچاتا ہوں آج ہمارے دل جو بے چھین ہے دل بے قرار ہے ہمارے دلوں کے اندر جو بے اتمنانی آئے بے قراری ہیں وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ہم سے ناراض تو نہیں ہمیں سینیما حالوں کو لوگ جا رہے ہیں شراب کی اڈوں کو لوگ جا رہے ہیں گناہوں کی اڈوں کو لوگ جا رہے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس تو اللہ کے گھر میں آنے کو کیوں اس لیے کہ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے لکمہ روزی نہیں چھینتا اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے اپنی عبادت کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے بولیے یہ آج آپ کو بہت بڑا مجمع لگتا ہے کہ مسجد یا رسول اللہ کتنوں منزلیں بھر چکے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں آپ خوش ہیں لیکن کیا آج بیشمار مسلمان ایسے نہیں کہ اس مبارک رات میں سو رہے ہوں گے اس مبارک رات میں گھوم پھر رہے ہوں گے اس مبارک رات میں ٹائم پاس کر رہے ہوں گے اللہ کی عبادت سے دور ہوں گے وجہ اللہ ان سے ناراض ہے اللہ ان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا اس لیے کہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی روٹی نہیں چھینتا لکمہ نہیں چھینتا جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے تو اگر پتا کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے اگر عبادت کی توفیق مل رہی ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ خوش ہے اور عبادت کی توفیق چھیلی گئی ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہو گیا